وزیر تعلیم سید سردار شاہ نے کہا کہ ایم کیوں ہمارے ساتھ ہے جو بھی معاہدہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا سندھ بھر میں چالیس لاکھ بچے سکول چھوڑ چکے ہیں ہمارا مقصد انہیں سکول واپس لانا ہے مزید شفقت عزیز کی ریپورٹ میں محکمہ دعلیم سندھ اور یو ایس ایڈ کے تعاون سے کراچی میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت نیشنل کانفرنس میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر تعلیم سردار شاہ نے کہا کہ ایم کین کے ساتھ معاملات تہپ آگئے سب چیزیں جل سامنے آ جائیں گی ٹیپلز پارٹی کا کارکن ہوں جو بھی پارٹی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا سردار شاہ نے کہا کہ سندھ بگر تعلیم کا بیڑا غرق ہے تو شفقت محمود سے پوچھیں کہ تین سال میں کیا کیا یو ایڈ کے تحت جن اسکولوں کا حصہ کیا ہے وہ دو ماں میں فال ہو جائیں گے نان فارمل ایڈوکیشن جو ہمارا سیکٹر ہے اس کو ہم زیادہ اس ڈائریکٹوریٹ کو ابھی بتحرک کریں اور اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی پرائیوٹ سیکٹر کو انوالو کر کے ہم جو آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں ان کو اسکول استقلائیں کانفرنس میں یو ایڈ کے سندھ بلچستان کے ڈائریکٹر انڈریو ریبولد سندھ پی پی بی نوڈ کے ڈائریکٹر اور محکمہ تعلیم کے افسران نے شرکت کی کیمرمن منظور حسین کے ساتھ شفقت عزیز نیو نیوز کراچی